اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں کیا آپ جانتے ہیں اردو کا کون سا حرف معنیس ہے کون سا مذکر اس کو سمجھنے کے لیے آپ زیادہ وقت نہیں لگے گا بس ایک منٹ میں آپ سب کچھ جانیں گے لیکن ویڈیو تھوڑی سی لمبی اس لیے ہوگی تاکہ جو آپ یاد کریں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے اسے جاننا بھی بہت ضروری ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں کون سا حرف مذکر ہے کون سا حرف معنیس ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں علیف سے لے کر یہ تک بہت سارے حروف ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے لکھنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے اور ان کے بولنے کا انداز بھی الگ الگ ہے ہم کو پہچاننا ہے کہ آخر ہم حروف کو پہچانیں گے کیسے کہ کون حروف مذکر ہے کون حروف معنیس ہے اب اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ یہاں دیکھیں آپ میں نے لکھا علف بے جیم دال رے ایک مثال کے طور پر اس کو اگر لکھیں گے تو علف کو کیسے لکھیں گے علف لام اور فے بے کو لکھنا ہے تو بے یہ جیم کو لکھنا ہے تو جیم یہ میم دال کو لکھنا ہے تو دال علف لام رے کو لکھنا ہے تو رے اور یہ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جو بھی اردو کے حروف ہیں وہ یا تو دو حروف سے لکھے جائیں گے یا تین حروف سے لکھے جائیں گے آپ جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو دیکھیں کچھ لوگوں نے حمزہ کو شامل کیا ہے تو حمزہ کو چھوڑ کر حمزہ کا یہاں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو اسے بھی تین میں ہی شامل کر لیں گے آپ تو آپ دیکھیں یہاں اردو کے حروف یا تو دو حروف سے لکھے جاتے ہیں یا تین حروف سے اگر ان کو الگلے لکھا جائے تو تو وہ حروف جو دو حروف سے لکھے جائیں مونس کہلائیں گے آپ نے دیکھا یہاں پر لال نشان میں نے لگا دیا ہے بے اور یہ اور رے رے اور یہ یہ دونوں حروف یہاں پر کیا ہوئے مونس کہلائیں گے اور باقی جتنے حروف ہیں وہ یا تو تین حروف سے لکھے جائیں گے یا پھر اگر حمزہ کو شامل کرتے ہیں تو چار حروف سے لکھے جائیں گے تو باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب ہی مذکر کہلائیں گے اس کا طریقہ میں نے بہت آسان نکالا ہے دیکھئے میم سے میسکلین ہوتا ہے اور فے سے فیمنین ہوتا ہے تو میم میسکلین ہے اور فے فیمنین ہے اس کو اس طرح بھی جانے کہ میم کو لکھیں گے تو تین حروف کا استعمال ہوگا تو تین حروف والے میسکلین کہلائیں گے اور فے لکھیں گے تو اس میں دو حروف کا استعمال ہوگا تو دو حروف والے فیمنین کہلائیں گے امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا میم سے میسکلین اور میم میں تین حروف ہیں تو تین حروف والے میسکلین فے میں دو حروف ہیں تو دو حروف والے فیمنین میم سے میسکلین فے سے فیمنین یہ طریقہ میں نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ یاد رکھیں میم سے میسکلین فے سے فیمنین میسکلین جو بھی ہوں گے وہ دو سے زیادہ حروف کے ہوں گے اور فیمنین جو بھی ہوں گے وہ دو حروف کے ہوں گے جیسے فے فے کو یہ کے ساتھ لکھا دو حروف ہیں تو یہ آسان طریقہ میں نے بتایا تاکہ آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں اب میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے تو تو کیا ہے مذکر ہے یا مونس ہے تو آپ بتا دیں گے تو کیونکہ وہ دو حروف سے لکھا گیا تو وہ مونس ہے زو کیا ہے تو وہ مونس ہے ان تین حروف سے لکھا گیا تو وہ مذکر کہلائے گا لام تین حروف سے لکھا گیا تو وہ مذکر کہلائے گا جیم مذکر ہے اب دیکھیں جیم تو مذکر ہے لیکن ہے ہے کو دو رف سے لکھتے ہیں تو وہ مونس ہے اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے آپ نے سمجھ لیا ہوگا لیکن اور اچھے طریقے سے یہاں سمجھیں یہاں دیکھیں میں نے لکھا نظر اور نگاہ تو نظر اور نگاہ کو میں نے لکھا پہلے نگاہ کو ہی دیکھ لیا آپ لوگ نون گاف علف ہے تو نون کیسے لکھا نون واف نون گاف کو لکھا گاف علف علف کو لکھا علف لام اور فے اور ہے کو لکھا ہے اور یہ تو آپ نے دیکھا کہ نون گاف اور علیو یہ تین حروف ایسے ہیں جس میں تین تین حروف لگائے گئے ہیں اس لیے یہ سبھی مذکر ہوئے لیکن ہے ہے کیا ہے یہ معنی سے کیونکہ یہ دو حروف سے لکھے گئے ہیں اب نظر میں دیکھیں نون زو اور رے نون کو کیسے لکھیں گے نون واب نون تو تین حروف ہے اس لیے کیا ہو گیا مذکر ہو گیا زو اور رے یہ کیا ہو گیا یہ دونوں دو دو حروف سے لکھے گئے اس لیے اس کو معنی سے کہیں گے دو حروف سے جو بھی حروف لکھے جائیں گے ان کو معنی سے کہا جائے گا مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگر آپ نے اسے جان لیا پھر زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چلیے آج کے لئے اتنا ہے اللہ پاک آپ سویلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ